السلام علیکم ایرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے قومی ٹیم کے ابرتے ہوئے نوجوان فاسٹ بولر کے بارے میں جنہوں نے بیگ بیش لیگ میں اپنی بہترین بالنگ سے پاکستان سمیت دنیا بر کے شائع کینے کرکٹ کے دل جیت لئے ہیں پاکستان سوپر لیگ فرنچیز لاہور کندلز کی دریافت پاکستان کے فاسٹ بولر ہاری سروف نے بیگ بیش لیگ میں ہیٹرک کر کے دنیا بر میں دوم مچا دی ہے ہاری سروف نے سیڈنی تھنڈرز کے خلاف کھیلے کے میچ میں انتہائی امدہ کارکردگی دکھاتے ہوئے ہیٹرک مکمل کی ہاری سروف کی ٹی ٹونٹی کیریر میں یہ پہلی ہیٹرک ہے جبکہ وہ لیگ میں میلوبران سٹارز کی جانب سے ہیٹرک کرنے والے پہلے بولر ہیں ہاری سروف نے چار اورز میں تیس رنز کے اوز تین کھلےڑی کو پیلینٹ کی رات کھئی جبکہ ان کی بالنگ کے میار کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد رفتار کے ساتھ بالنگ کرواتے رہے ہاری سروف بیگ بیش لیگ میں میلوبران سٹارز کی نوائندگی کر رہے ہیں جہاں آج انہوں نے سیڈری تھنڈرز کے کھلاو میچ میں مسلسل تین گندوں پر تین وقتیں حاصل کر کے ایک اہم عزاز اپنے نام کر لیا انہوں نے پہلے ایک تالیس رنز بنانے والے میتھیو گیکس کو کیچ اوٹ کروایا اور اگلی گنت پر ہی پینتیس رنز بنانے والے فرگوستن کو بولڈ کیا جبکہ ہیٹرک بال پر ڈینگیل سیمنز کو ال بیو و اوٹ کر کے تاریخ رکم کر دی ہے وہ اب تک بگ بیش لیگ کے چار میچز میں تیرہ شکار کر چکے ہیں انہوں نے یہ وکٹے پانچ اشاری 87 کے اکانومی ریٹ سے حاصل کی بگ بیش لیگ میں آج ایک ہی دن میں دو ہیٹرکس ہوئی ہیں ہاریس روف سے قبل افغانستان کے راشد کھان نے بھی ایڈی لیڈ میں ہیٹرک کی ہاریس روف نے پی ایس ایل فور میں لاہور کلندرز کی جانب سے ڈیبیو کیا اور ان کی پہچان مسلسل تیز رفتاری کے ساتھ بولنگ کرانا ہے اس سے قبل وہ پلیئرز ڈویلپنٹ پروگرام کے تحت اسٹریلیا کا دورہ بھی کر چکے ہیں انہیں اسٹریلیا میں گریڈ کرکٹ کھیلنے کا بھی موقع ملا اس سیزن میں وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے میں بھی کامیاب ہوئے دوستو اگر آپ بھی ہاریس روف کو لائک کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے ہمیں بتائیں کہ کیا ہاریس روف کو کومیٹی میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو وڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ملتے ہیں